مہترم ناظرین اکرام ایمان والو تم لوگ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناو تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو جبکہ ان کافروں نے اس سچے دین کا انکار کیا جو تمہیں ملا ہے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں بھی صرف اس لیے مکہ سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہو اگر تم فتح مکہ کے لیے میرے راستے میں جہاد کرنے اور میری خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر سے نکلے ہو تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کے پیغام بھیستے ہو جبکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے تو وہ بے شک سیدھے راستے سے بھٹک گیا ایس کفوکم یکونو لکم آداؤں ویفسطو علیکم آئیدیہم والسینہ تم بسوئے وود دلو تکفرون اے منسلمانو اگر تم کو کفار و مشرقین کہیں پالے تو تمہارے کھلے دشمن بن جائیں اور اپنے ہاتھوں اور زمانوں سے تمہیں تکلیف پہنچائیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ یعنی اسلام کو چھوڑ دو اے مسلمانو قیامت کے دن تمہارے رشدار کام نہیں آئیں گے اور نہیں تمہاری اولاد کام آئے گی اس دن اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے مسلمانوں بے شک تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین یعنی اچھا نمونہ ہیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا بے شک ہم لوگ تم سے اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت یعنی پوجا کرتے ہو اس کا انکار کرتے ہیں نتیجتا ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بغض کینا پیدا ہو گیا ہے یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آذر سے یہ کہنا الگ تھا کہ میں آپ کے لئے اللہ سے بخشش گناہوں کی معافی مانگوں گا اور میں آپ کے لئے اللہ کے سامنے کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا اے ہمارے رب ہم نے تجھی پہ بھروسہ کیا ہے اور تجھی کی طرف رجوع کیا ہے اور تجھی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے ربنا لا تجلنا افتنت اللی لذین ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ہمارے رب تو ہمیں کافروں کے آزمائش میں نہ ڈال اور ہمارے رب ہمیں معاف کر دے بے شک تو سب پر غالب بڑا زبردست بڑے حکمت والا ہے مسلمانوں بے شک وہ لوگ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی جیسے لوت علیہ السلام تم میں سے ان لوگوں کے لئے اچھا نمونہ ہے جو اللہ کی ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور جو مو پھیر لے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز تعریف کے قابل ہے خوبیوں والا ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر 28 میں پارے گا ساتمہ رکو جس کے اندر سورہ ممتہنہ سورہ نمبر 60 کی شروع کی 6 آیتیں ہیں ممتہنہ نزول کے حساب سے ترتیب نمبر 91 ممتہنہ امتحان دینے والی امتحان اس کا ذکر آیت نمبر 10 میں ہے ممتہنہ یہ مدنی سورہ ہے حجرت کے بعد مدینہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورہ مدنی ہے اس کے اندر 13 آیتیں اور دو رکو ہیں سورہ ممتہنہ اور بدری صحابی حاتب ابن ابی بلتا تمام محدثین اور مفسرین کا اتفاق ہے اس سورت کی شروع کی چند آیتیں بدری صحابی حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ان کے بال بچے رشدار مکہ میں تھے وہ چاہتے تھے کہ مکہ والوں کو فتح مکہ کی تیاری کے بارے میں بتا دیں تو ان کے بال بچوں کا وہ لوگ خیال لکھیں گے تو حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے ایک خط مکہ والوں کے نام لکھا اور ایک عورت کو دے دیا مگر جیسے ہی وہ عورت روزہ خاک کے پاس پہنچی روزہ خاک مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے تو وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا اس طرح راز فاش ہو گیا اور وہ خط اس عورت سے لے لیا گیا اس مہم میں تین صحابہ کرام خط لینے کے لئے گئے تھے علی رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ اور اللہ نے ایمان والوں سے یہی کہا کہ تم اپنے رشداروں کے لیے اپنے اور اللہ کے دشمن کو دوست بنا رہے ہو رشداری اور مالداری کام نہیں آئے گی اولاد کام نہیں آئیں گے تو اس سورہ کی چند آیتیں اتری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابی حاتب ابن ابی بلتا کی بات سننے کے بعد انہیں معاف کر دیا سعی بخاری کتاب التفسیر سورہ ممتہنہ حدیث رمبر 4890 سورہ ممتہنہ کا خلاصہ سورہ ممتہنہ کے شروع میں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناو جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تم لوگوں گھر سے نکال لیا تھا کل قیامت کے دن تمہاری رشتداری کام نہیں آئے گی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آیت نمبر 8 میں ہے کہ ایمان والوں جو تم سے نہیں لڑتے اور جس نے تم لوگوں کو نہیں نکالا تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انصاف کرو اور آیت نمبر 9 میں ہے کہ جو تم سے لڑتے ہیں اور جنہوں نے تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے اور تمہارے دشمنوں کا بھی ساتھ دیتے رہیں تو ان سے لڑو یہ ظالم لوگ ہیں ہجرت کرنے والی ایمان والی عورتوں کا امتحان لے لو اس کا ذکر ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اخیر میں ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے والوں سے جگری دوستی نہ رکھو سورہ ممتحنہ کی شروع کی جو تین آیتیں ہیں بدری صحابی حاتب نابی ولتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے ان کے بال بچے مکہ ہی میں رہ گئے تھے اسی کا ذکر ہے سعی بخاری کتاب التفسیر سورہ ممتحنہ حدیث نمبر 4890 وَوَدُّوا لَوْتَقْفُرُون آیت نمبر دو پر غور کیجئے وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ آخر کہا گیا تمہاری رشتداری اور تمہاری مالداری کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی اولاد کام نہیں آئیں گے اس لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو پھر آگے کہا آیت نمبر 4 میں بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھ ایمان والوں کی زندگی میں لیکن اس چیز میں نمونہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے کہا تھا کہ میں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا وہ چیز نمونہ نہیں ہے لیکن بعد میں جب پتا چل گیا تو استغفار کرنا چھوڑ دیا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں ہے دعا دیکھ لیجئے ربنا علیہ کا توقلنا اے ہمارے رب ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے یاد رکھئے کہ توقل بھروسہ پہلے کام کرنا اس کے بعد بھروسہ کرنا ہے پہلے اوٹ کو باندھنا ہے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے سورہ نترمزی کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 251 سے 1 آنس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ آقلوہا واتوکل او رتلقوہا واتوکل میں اوٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو یا اوٹ کو چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے قلحا واتوکل پہلے اوٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو تو پہلے محنت کر لیجئے پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے آیت نمبر 5 پہ غور کیجئے کافروں کے آزمائش بچنے کی بہترین دعا ہے اے ہمارے رب کافروں کی آزمائش میں ہم کو نہ ڈال یعنی ایسا نہ ہو کافر ہم کو آزمانے لگ ایسا نہ کر یا پھر ہماری وجہ سے وہ آزمائش میں پڑ جائیں ایسا نہ ہو اس لئے ہمیں اسلام کی رسوائی کا ذریعہ نہ بنا یا ہماری وجہ سے وہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں ایسا نہ ہو ان لوگوں کو فتنے میں نہ ڈال ہم لوگوں کو بھی فتنے میں نہ ڈال اس لئے یاد رکھے گا جہاں بھی رہیں اسلام کی جو چیزیں بتائی گئے وہ بیان کرنا ضروری ہے لیکن یہاں کون سے کافروں کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ اس طریقے کا بہوار نہ کیا جا کیونکہ ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا ہے یعنی جو لڑے ان کے ساتھ لڑائی کا مسئلہ جو نہ لڑے ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمد قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ